مرک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ہندوستان کی یا دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا موقع ہے جب مسلم خواتین سی اے کے خلاف انہارسی کے خلاف سڑکوں پر نکلی ہے ایک عالم دین اور مسلم سکولر ہونے کے ناتے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ کچھ ہنگامی حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت سی وہ چیزیں جو نورمل حالات میں ان کی ضرورت نہیں پڑتی ان ہنگامی حالات میں ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی میں تو اس وقت جو فینومنہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کو ایک خداوندی ایک امر کا ایک کرشمہ سمجھ رہا ہوں شروعات ہوتی ہے جامعہ ملیہ اور علیگرہ کے طلبہ سے اور طالبات سے اور اس کے بعد پھر ہماری خواتین میدان میں اترتی ہیں مختلف انیوستیوں کے طلبہ اور طالبات اٹھتے ہیں ایک بیداری کی لہر جو برسوں سے جس کی کمی محسوس کی جاری تھی وہ بھارت کے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی اور دوسرے اور سماج کے لوگوں میں بھی تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اسی سلسلے کی ایک کڑے ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور بڑی جرت کے ساتھ خود اعتمادی کے ساتھ وہ میدان میں اتری تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حدود و قیود کے لحاظ رکھا گیا تو یہ انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا عورتوں کا خواتین کا آنا اسلام میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ خواتین پر پاوندی ہے گھر سے نہیں نکل سکتی ان کے لئے پردہ لازم ہے اس لئے ان کو ملازمت کرنے سے جوب کرنے سے روکا جاتا ہے تو ایسے میں خواتین کا سڑکوں پر نکل کر آنا میں نے شروع میں انشاءاللہ کیا تھا کہ جو ہنگامی حالات ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزوں کو گوارہ کیا جاتا ہے کہ گنجائش نہیں ہے اگر تاریخ کی بات کریں تو کیا جو اسلامی تاریخ ہیں یا دنیا کی تاریخ ہیں کبھی ایسا موقع آیا کہ جب اتنی بڑی تحریک کی قیادت خواتین میکی ہو خواتین نے بہت اہم موقع پر بڑھوتی اہم کردار ادا کی ہے جب مردوں کے قدم اکھردے لگتے تھے اہد نبوت میں بھی تو خواتین تھی جو حمد بڑھاتی تھی حوصلے بڑھاتی تھی تھی اور مردوں کو اپنے شوہروں اور بیٹوں کو یہ کہہ کر روانہ کرتی تھی کہ تم کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے تو ایک ماں کی شکل میں ایک بیوی کی شکل میں ایک بہن کی اور بیٹی کی شکل میں بارہاں ایسا ہوا ہے کہ خواتین نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نجوبی کی جو مہمے تھی اس میں بھی کئی جگہ پر خواتین کے کردار کا تذکر آتا ہے تاریخ میں تو میں پھر ایک مرتبہ زور دے رہا ہوں کہ یہ اس وقت کچھ ایسا موقع ہے کہ ایسا موقع تھا کہ خواتین باہر آئیں اور اس سے تحریک کو بہت تقویت پہنچے اور ہم میں سچی بات یہ کہ میں ان تمام خواتین کو بہت ہی محبت بھلا سلام بھیجتا ہوں جن کی اس حوصلہ مندی نے مردوں کو بھی حوصلہ بخشا آپ خود شاہن باغ گئے تھے دو مرتبہ جا چکے ہیں اب تک جامعہ ملیہ سلامہ بھی گئے بچوں سے ملقات آپ کی ہوئی جو زخمی ہیں تو آپ نے وہاں کیا محسوس کیا ہے ان کے اندر اتنی چودہ اتنی حمت کہاں سے آئی ہے سچی بات یہ ہے کہ میں ان نوجوانوں کے خوصلوں پر رشت کرتا ہوں پہلے بھی جب میں جامعہ کے طلبہ اور طالبات سے ملا تھا اللہ علیگر کے طلبہ اور طالبات سے ملا تھا اور جو برابر فون پر بھی گفتگویں ہوتی نہیں اس سے مجھے برابر یہ محسوس ہوتا رہا کہ خدا نے ان جوانوں کے سینوں میں ایک وہ عظم اور حوصلہ بھرتے آئے جو بعض وقت برسوں کی تربیت سے بھی نہیں پیدا ہو پاتا اب کل بھی میں ان نوجوان لوگوں سے مل کر آیا ہوں طلبہ اور طالبات سے جو برسوں دلی پلیس کی جو بربریت تھی اس کا شکار ہوئے کس بری طرح ان کو مارا گیا ہے ایک نئے انداز سے مارا گیا ہے ان کو جوتوں سے ان کے پیٹوں پر لاتے ماری گئیں سر پر لاتے ماری گئیں اور ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کے ان پر خاص نشانہ بنایا گیا اور اندرونی طور پر بلیڈنگ کا شکار ہو گئے وہ لوگ لیکن میں سلام کرتا ہوں ان کے حوصلوں کو میری آنکھوں میں آنسو آگئے جب میں کل نوجوانوں کی زخمیوں کی یادت کر رہا تھا شفاہ اسپطال میں اور کچھ حوصلوں میں تو ایک نوجوان کی زبان سے بھی کوئی حرف شکایت تو کیا آتا ایک نوجوان جو حیدرباد کے رہنے والا ہے جس کے بہت بری طرح چوٹے آئی ہیں اور جس کے والد انڈین آرمی میں ہیں اور کشمیر میں پوسٹڈ ہیں اس نے مجھ سے بہت نحیف آواز میں یہ بتایا کہ میرے والد نے جب میں نے اس ایجیٹیشن میں حصہ لینا شروع کیا تو میرے والد نے مجھ سے وہاں سے یہ کہا کہ بیٹا میں دیش کی سرحت پر کھڑے ہو کر دیش کی حفاظت کر رہا ہوں تم دیش کے اندر رہتے ہوئے سمیدان کی حفاظت میں ڈٹے رہنا اور اس نے پھر مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں اہد کرتا ہوں کہ میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا زندگی کی آخری سانس تک اس دیش میں انصاف اور دستور کی حفاظت کی لڑائی لڑتا رہوں گا میں میری آنکھوں میں سے آنس اگل پڑے اور وہ لڑکا اتنا بریلنٹ اس کا جو کیریئر ہے وہ انجین یہ ہے کہ بہت ہی امبیشیس لوکا ہے قریجیس لوکا ہے اور وہ دلالوں میں تو دلالما کا فارغ ہے یہ بھی اس نے مصدر بڑی بات ہے اور مگر حوصلہ اس کا عجیب حوصلہ اس کا یہ نہیں میں شاید پورے الفاظ بھی نہیں بلکہ اگر مجھے اس کی مل گئی وہ میرے ساتھیوں نے کچھ اس کو واعس ریکارڈ کیا تھا تو میں آپ کو بھیجوں گا کہ میں بارڈر پر دیش کی حفاظت کر رہا ہوں مقدر دہ کر دیش کی حفاظت کر رہو پیچھے متھ آتنا کتنی زبردست بہت مجھے اسی حال میں بارڈر پر ہوں دیش کی دشمنوں کے لئے تو اندر دیش کی دشمنوں کے لئے دشمنوں کے لئے دیش کی کنسٹوٹیشن کے لئے لگتا ہوں ہم انشاءاللہ لڑیں گے انشاءاللہ آخری سانس تک رہا ہوں انشاءاللہ آخری سانس تک رہا ہوں آپ کی حمد کو سلام اسی طرح بچی سے ملا میں جو بہت بری طرح زخمی ہے بول بھی نہیں پا رہی تھی لیکن اس نے بھی اسی قسم کے عظم اور حوصلے کا اظہار کیا یہ انڈیکیشن بہت اہم ہے کہ جب مظلوم قوم کے لوگوں کے اندر بالخصوص ان کے نوجوانوں اور عورتوں کے اندر اگر حوصلہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس جنگ میں فتح یقینی ہے دیر کچھ لگ سکتی ہے لیکن انشاءاللہ اس میں لازمی طور پر مظلوموں کو کامیابی ملے گی ناظرین اکم یہاں پر بتا دیا کہ مولانا نے جس بربریت کا مظاہرہ کی یہ واقعہ دس فروری کا ہے اور دس فروری کو تیسری مرتبہ جامعہ کے ایشوڈینٹس پر دلی پولیس نے بربریت کی جامعہ کے ایشوڈینٹس پارلیمنٹ مارچ نکالنا چاہ رہے تھے لیکن ہولی فیملی ہسپیٹل کے پاس پولیس نے انہیں روک دیا خواتین آگے تھی مرد پیچھے تھے سب لوگ تھے اور تقریباً سو سے زیادہ ایشوڈینٹس میں زخمی ہو گئے ہیں اور دلی پولیس نے نیچے سنو پر حملہ کیا بوٹ سے مارا اور کئی طرح کی تقنک کا استعمال کیا جس میں سو زیادہ شدید زخمی ہے مہیلاؤں کے خواتین کے پرائیوٹ پارٹ پر دلی پولیس نے ٹیک کیا اور بری کنڈیشن ہے مولانا ان سے ملے گئے ان سے بات چیت کی اور اس کے بارے میں جو لوگوں نے اپنے خیالات کے سارے کمار اس کا تذکرہ کیا مولانا جو پروٹیش چل رہا ہے جو ملگر تحریک ہے سی اے کے خلاف ان آر سی اور ان پی آر کے خلاف ہیں سرکار بار بار کہہ رہی ہے کہ سی اے سے ہندوستان کے شہریوں کا کوئی تعلق نہیں ہے بھارت تنوں کو شہریت دینے کے لیے کسی کی شہریت چھیننے کے لیے نہیں ہے ان آر سی پر سرکار نے اصاف کر دیا ہے کہ ان آر سی لانے کا ہمارا کوئی پرگرام نہیں ہے ان پی آر کے بارے میں سرکار کہہ رہی ہے کہ مردم شمارے کا حصہ ہے اور دوہزار دس میں کانگریس لے کر آئی اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں یہ تین چیزیں ہیں میں چاہوں گا اب تینوں کو ایکسپلیل کیجئے پوری دنیا میں اگر جھوٹ بولنے کا کوئی اورمپک ہو تو ہمارے ملک کے جو وزیر آزم اور وزیر تاکرہ ہیں مجھے ربتا ہے کہ گول ملل کا حق دار ان کے سامنے اور کوئی نہیں ہوگا خود کہتے ہیں کہ پہلے سی اے ہوگا پھر این آر سی ہوگا خود کہتے ہیں کہ پورے ملک میں این آر سی ہوگا وزیر داخلہ پارلیمنٹ میں کہہ چکے وزیر داخلہ عوامی جلسوں میں کہہ چکے اور ہمارے وزیر آزم فرماتے ہیں کہ این آر سی پر تو ابھی کوئی چرچائی نہیں ہوئی تو کس پر یقین کیا جائے پروٹیسٹ ہوا پہلے کہا تھا پروٹیسٹ کے بعد انہوں نے بدلا ہے اپنا بیان پہلے تو انہوں نے کہیئے تھا این آر سی پر کوئی چرچائی نہیں ہوئی ملک کے صدر جمہوریا اپنے جو ان کا خطاب ہوا ہے مشترکہ اجلاد سے دون ایوانوں کے اہاں پہلا والا انہوں نے صاف صاف اس بات کا اظہار کیا ہے کہ این آر سی ہوگا اپنی گورنمنٹ کی پولیسیاں بیان کرتے ہوئے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ این آر سی پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ بات کہ این آر سی کبھی نافذ نہیں ہوں گا یہ نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ ابھی تک این آر سی کے بارے میں کوئی فیصلہ ملک میں اس کا نافذ کرنے کا نہیں ہوا ہے پھر انہیں این پی آر کی بات آتی ہے تو این پی آر کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آسام کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ این پی آر نہیں ہوگا آسام میں اس لیے کہ وہاں انہار سی ہو چکا ہے تو یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ ان پی آر اور انہار سی ایک ہی چیز ہے اگر ان پی آر الگ چیز ہے تو وہاں ان پی آر کیوں نہیں ہو رہا اگر یہ وہی ان پی آر ہے جو پہلے دوہزار درس میں ہوا تھا تو اس کو آسامی بھی ہونا چاہیے تھا تیسری بات اس ان پی آر میں آپ نے کئی چیزیں بڑھا دی ہیں کئی کوئیشنز بڑھا دی ہیں پھر یہ ان پی آر جو ہے یہ سیٹیزن امینمنٹ ایک کے تحت آپ لائے ہیں یہ سینسس ایک کے تحت نہیں ہیں پچھلا جو ان پی آر تھا وہ جو ہوا کرتا تھا وہ سینسس ایک کے تحت تھا ہماری طرف سے بہت صاف بات یہ ہے کہ ان پی آر اگر سینسس ایک کی طرف سے ہوگا اور اس کے اندر جو نئی باتیں بڑھائی گئی ہیں وہ وڈلو کر لی جائیں گی اور پرانا ہی ان پی آر ہوگا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو یہ جھوٹ جو بولا جا رہا ہے عوام کی آنکھوں میں دھول جھوٹنے کی کوشش کی جارہے ہیں سرکار کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے کہ جو ان پی آر ہے کانگریس لے کر آئی تھی اور اسی کے کام کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سکیم دے سکے جو بڑھائے گئے کولم ہیں تو اس کے بارے میں سرکار کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے وقت بدلتا جاتا ہے کولم یا معلومات کی فیرست میں اضافہ ہوتا رہتا ہے پہلے کچھ اور چیزیں پوچھی جاتی تھی موبائل نمبر کے زمانہ آگیا تب وہ پوچھا جاتا ہے ایمیل کے زمانہ آگیا وہ پوچھا جاتا ہے اب اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں آگئی ہیں تو اس کو ہم پوچھ رہے ہیں تو ہم نے کولم کے اضافہ کیا اور کانگریس آگیا کانگریس کرتی ہے تو مسلمان سڑکوں پر نہیں نکلتے ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں اسی کام کو ہم کر رہے ہیں تو ہمارے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل کر رہتجاج کرتے ہیں مسلمانوں کی کوئی رشتہ داری کانگریس سے ہوتی تو کل کے دلی کے الیکشن کے یہ نتیجہ نہ نکلتا یہ بالکل غلط بات ہے جب کانگریس نے بیمانیاں شروع کی اور انحراف شروع کیا ملک کی سکرل روایات سے تو دوسروں کی ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی کانگریس کا برا حشر کیا اور اسی وجہ سے آج تک کانگریس اٹھ لی پا رہے ہیں یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم کو کانگریس کے ساتھ جولا جاتا ہے دوسری بات کیا جب زمانہ بدلتا ہے تو یہ اس کا بھی تقاضہ ہو جاتا ہے کہ اب ایم پی آر کو اب سینسس ایکٹر تحت نہیں کیا جا سکتا آپ ایم پی آر کو سینسس کانون کے تحت لائیے اس کی کیا مجبوری ہے کہ آپ اس کو سیٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ کے تحت لائے ہیں یہ تو صاف صاف اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایم پی آر کے ذریعے سے نرسی کرنا چاہتے ہیں اور اسی لئے آپ کہنا کہہ رہے ہیں کہ این آر سی کو ابھی ہم نے لاغو کرنے کا کل فیصلہ نہیں کیا کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر ایک بار یہ نیا ایم پی آر کا آپ کا کوشش کامیاب ہو گئی تو یہ پھر این آر سی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ تو دفتر میں بیٹھ کر اس کے ایم پی کرا لی جائیں سیرے کے خلاف پروٹیشٹ ہے سرکار کہہ رہے کہ شہریت دینے کے لیے ہے باہر کے لوگوں کو اسے کسی کے شہریت نہیں جائے گی اور بھارتی شہریوں کا ہندو ہوں اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے خلاف پروٹیشٹ کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر اسی یہ کی ضرورت ہی کیا تھی ملک کے جو پچھلے قوانین تھے وہ کسی کو بھی شہریت دینے کے لیے بلکل کافی تھے اس میں کہیں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر پاکستان سے کوئی آئے گا جو ہم کوئی شہریت نہیں دیں گے افوانستان میں بنگلہ دیج سے کوئی آئے گا جس کو شہریت نہیں دیں گے اس میں تو پرسیکوشن کی بھی شرط نہیں ہے جو بھی آئے گا وہ شہریت بانگے گا ہم ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کو شہریت دیں گے تو نئے قانون کی ضرورت کیا تھی ہم تو اس کی مخارفت اس لیے کرنے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے اس لیے کہ این آر سی سے جڑا ہوا ہے وہ وہ سی اے لانا ان کے پہلے سے پروگرام میں تھا ہی نہیں جب آسام کا تجربہ سامنے آیا اور جب پتا چلا کہ سالے چودہ لاکھ تو جو لوگ اس لین آر سی کے لیے سے خارج ہو گئے وہ تو ہوئے نون مسلم ان کی امیدوں کے خلاف تو ان کو شہریت دینے کے ایک راستہ نکالنے کے لیے انہوں نے دراصل سی اے پیل آیا تو سی اے جو غیر ضروری خانون ہمارا کہنے یہ کہ غیر ضروری ہے ہم بالکل مخالفت نہیں کرتے کہ آپ کسی ملک سے آنے والے مظلوم کو شہریت دیں ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ پھر ٹیمیلینز کو جو سی لنکا سے ہیں ان کو آپ کیوں نہیں دے رہے بھوٹان کے لوگوں کو آپ کیوں نہیں دے رہے آپ اور ملکوں کے مظلوم لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے یہ کیا بات کی کہ آپ نے صرف ان تینوں کا ذکر کیا ہے پھر افانستان کہاں سے آ گیا اس لیے کہ جو بیٹیش انڈیا تھا اس میں تو افانستان شامل بھی نہیں تھا تو یہ چیزیں مشکوک کرتی ہی نیت کو کہ ان کے سامنے مقصد ہی دوسرا ہے اور مسئلہ صرف مسلمانوں کا بلکل نہیں ہے یہ پورے بھارت کے غریبوں کسانوں مزدوروں اسی اسٹی آدیباسی یہ ان سب کو شہریت سے محروم کرنے یا کم سی کم دوسرے درجے کا ایسا شہری بنا کر رکھنے کے صرف ایک قدم ہے کہ نہ ان کو ووٹنگ رائٹ رہے گا نہ ان کے پراپرٹی رائٹ رہے گا نہ ان کے اور بھی حقوق ملیں گے وہ بس ملک میں رہیں گے غلام بن کر ان کو ووٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں سی اے اور انار سوہر ایک ساتھ حرصی نہیں بھی ہوتی ہے تو بھی سی اے بزاتے خود ایک خطرہ ہے سی اے بزاتے خود غیر معقول غیر ضروری قانون ہے ہم اس پر ضرور دینا چاہ رہے ہیں کہ ملک کے دستور میں پہلے سے ایسی تمام گنجائشیں موجود ہیں جن کے تحت کسی کو بھی شہریت دی جا سکتی ہے پہلے سے دی جاتی نہیں ہے اگر یہ شہریت دینے ہی کے لیے ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بھی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ شہریت دینے کے لیے نہیں ہے سی اے اے اور این آر سی کو ملا کر کسی کو شہریت دینے اور کسی کو شہریت سے محروم کرنے کا ایک جڑوہ قانون ہے یہ اچھا اس قانون کا این آر سی اور سی اے کا مسلمان تو سب زیادہ سڑکوں پڑھے ان کے ساتھ سب لوگ ہیں چونکہ آئین بچانے کی لڑائی ہے مسلمانوں کے علاوہ جو دلیت ہیں جو اسی ایشٹی او بیسی ہے کہا جا رہا ہے ان پر بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا اور ان کا جو ریزرویشن ہے پہلے فرصت میں وہ ختم کر دیا جائے گا اور ایک طریقے سے ایک برہمنواد کے ایک سادش ہے ان کو دوبارہ غلام بنانے کی دیکھیں یہ حسن اتفاق سے ایک تو یہ ہوا کہ وزیر داخلہ نے اس کو جس طرح پیش کیا جس طرح اس کو پیش کیا اس سے یہ میسیج چلا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے اور پھر اسی کو میڈیا نے زہرانہ شروع کیا تو وہ تو بھلا ہو جامعہ ملیہ اور آلیگل کے نوجوانوں کا کہ انہوں نے اس نیجیڈیشن کو اٹھا کر مسلمانوں کو یہ سوچنے میں مجبور کیا کہ وہ یہ معاملہ کتنا سیریہ سے لیکن وہ لوگ میڈیا کے دھوکے میں رہے وہ یہ سمجھتے رہے اسی ایسٹی کے لوگ اور اکثر عام لوگ کہ ہم سے اس کا کچھ لعلق نہیں ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں جو ایسٹی اور اپریس کلاس کی کو اپریف کرنے والی دیگر اوگنیزیشن سے بڑے بڑے سنگھن ہیں وہ اس پر آپ بوری گراس روٹ پر محنت کر رہے ہیں اور اپنے عوام کو یہ سمجھانے کی انتق محنت کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جتنا ہے اتنا ہی ہمارے تمہارے خلاف کی ہے تو یہ سمجھ اب عام ہوتی چلی جا رہی ہے ابھی اس پر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے بھٹا ایسا دیکھ نہیں رہا ان کے جو لیڈرز ہیں چند چہرے ہیں وہ آتے ہیں شیئر کرتے ہیں سب جگہوں پر جا رہے ہیں سرکار کے خلاف بودھ رہے ہیں لیکن جو ان کی عوام ہیں ان میں کوئی بیتاری نظر نہیں آ رہے ہیں میری ان کے لیڈرز کے ساتھ مسلسل میٹنگز چل رہی ہیں اور کل بھی ایک ایسی میٹنگ ہے جس میں ان کے کچھ لیڈرز شریک ہوں گے تو وہ پورا ایک اس بات کی پوری ایک پورا پلان بنائے گیا ہے کس طرح گاؤں گاؤں جا کر ان کے عوام کو سمجھایا جائے ان کے لیڈرز بھی سرسلے میں فکر مند ہیں میں یہ بہت رسوخ سے کہنا چاہتا ہوں ان کے لیڈرز بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ ہمارے عوام ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اب ان کو اور ہم کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ دن تو نہیں لگیں گے البتہ محنت بہت پڑی اس سے پہلے بھی دلیتوں کے ساتھ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے آپ بھی اس میں شریک رہے ہیں تو ان سے میٹنگ میں کن مددوں پر بات چیت ہوئے کیا پلانے ہوئی تھی دیکھیں اسی اسٹی سماج کے اندر بیداری پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں نہ تم کو مسلمانوں کا دشمن ہونا چاہیے دن حسن ایک بیوستہ ہے ایک برہمنیکل جو سسٹم ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے وہ ہم سب کو آپس میں لڑا کر اپنا ہی علوہ سیدھا کرنا چاہتا ہے تو یہ جو فہم ہے ڈاؤن ڈی لائن جتنی زیادہ عام ہوتی چلی جائے گی مسلمانوں میں بھی اور ان مظلوم تفقات میں بھی اتنہ ہی بھارت کے اندر امن و انصاف کے قائم کرنے کی کوشش کوششوں کو طاقت ملتی ہے اس پروٹیسٹ کے باوجود سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم ایک انچ پیچھے نہیں اٹیں گی اب جتنا چاہو اتجاج کرلو سیکھو کسی بھی حال میں ہم واپس لینے والے نہیں جملے کہہ جا رہے ہیں تو جو پروٹیسٹر ہیں ان کا حوصلہ کمزور ہوگا وہ کب تک سڑکوں پر بیٹھے تھیں کہ دو مہینہ شاہن باپ کو ہو گیا اور اس طرح ہر جگہ ایک لمبی مدد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے جملوں سے کم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے حوصلے بہت بڑے ہیں اس لیے کہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہنے کی ضرورت ان کو کیوں پڑ رہی ہے ان کو بھارت کے سماج کا دباؤ محسوس ہو رہا ہے اس لیے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کی منوبل کو بڑھانے کے لیے وہ اس طرح کے جملے بول رہے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تو حوصلے بلند کرنے والا جملہ ہے اور حوصلہ پس کرنے والا جملہ ہرگز نہیں ہے بڑھ دو مہینے ہو چکے ہیں کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا ہے تو یہ لڑائی کب تک چلے گی کب تک لوگ اسی طرح حجاز کرتے ہیں دیکھئے دیکھئے جو سسٹم کی تبدیلی ہوتی ہے وہ برسوں کی لڑائی چاہتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ سے ایک ہی نعرہ اٹھ رہا ہے ہم کیا چاہتے ہیں آزادی تو آزادی کی لڑائی دو مہینے میں نہیں جیتے ہی آتی آزادی کی لڑائی تو برسوں چلتی ہے اور مجھے امید ہے کہ اب جس طرح کا حوصلہ اور بیداری لوگوں میں آئی ہے وہ لمبی مدت تک ریزیسٹنس کے لیے تیار ہیں یہ جو لڑائی ہے جو مومنٹ ہیں دوستان میں کیسے طرح مومنٹ چلا ہے سسٹم کے خلاف سرکار کے خلاف جے پرکاش نرائن کا مومنٹ تھا یا انہازارے کا مومنٹ آیا لوہیہ کا مومنٹ تھا تو اس مومنٹ کو آپ کس مومنٹ سے دیکھ رہے ہیں اس طرح کوئی مومنٹ ہے یا بہت پیچھے کی طرف نہیں میں تو اس کو یونیک مومنٹ اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ یہ عوام کی طرف سے تحریک اٹھی ہے یہ اوپر سے نہیں آئی ہے کسی لیڈر نے ایک پولیٹکل پارٹی نے نہیں اس کو اٹھایا ہے کہ بعد میں وہ اس کو پھر اپنے حق میں منیج کر کے لے جائے ایسا نہیں ہے یہ بالکل عوام کی طرف سے بھی ہے اور عوام میں بھی بالکل جو زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کی طرف سے تحریک اٹھی ہے اس اعتبار سے یہ بالکل یونیک ہے کیونکہ جب جنہ اندولن بنتا ہے جب عوامی تحریک اٹھی ہے تو پھر وہ تو پھر کامیاب ہو کر رہتی ہے تاریخ یہ بتایا تو یہ کیا وہ آزادی کی جیسے لڑائی تھے ٹھڑا سو سندہون کی کرانتی کاری اس سے ملتی جلتی کوشش ہے دیکھیں میں اس کو یہ سمجھوں گا کہ ہماری جو آزادی کی لڑائی لڑی گئی جس میں بھارت کے تمام سماجوں نے مل کر حصہ لیا اور سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے دی مسلمانوں کا ایک مزاج ہے ان کے اندر اگر اس بات کا احساس آ جاتا ہے کہ بھئی یہ اس مسئلے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا تو پورے جوش و خروش کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں اور بہت حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑی سے بڑی قربانیاں دیتے ہیں پشلی تاریخ بھی ان کی اس بات کے گواہ ہے اور اس وقت بھی مسلمان لیڈ لے رہے ہیں یہ خوشی کے بات ہے اور یہ امہ مسلمان اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ یہ لڑائی دستور کی حفاظت کی لڑائی ہے یہ لڑائی ڈیموکریسی اور جو یہاں کا سیکولیزم ہے جو اس کی حفاظت کی لڑائی ہے اس لیے وہ سارے طبقات کو ساتھ میں لے رہے ہیں اور دوسرے طبقات بھی بڑھ شڑ کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن وہ طبقات پولیکل پارٹیز کی طرف میں نے اشارہ نہیں ہے سماج کے اندر جو لوگ ہیں ایکٹیویسٹ لوگ مختلف سماجوں میں وہ نگل کر کر سامنے آ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے اچھے جو پورا مومنٹ چل رہا ہے تحریک چل رہی ہے کب تک چلے گا اندازہ نہیں ہے لیکن اس تحریک میں جو مسلم قیادت ہے یا مسلم تنظیم ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کرتے ہیں یا مسلمانوں کے ٹھیکے دار ہیں ان سب کا ابھی کوئی کردار سامنے نظر نہیں آ رہا ہے اور اگلے چند سالوں میں ان سب کی پوزیشن کیا ہوگی کیا نئی قیادت ابرے گی ایک نئی تحریک یہاں سے شروع ہوئی ہے تو نئے لوگ آئیں گے یا پھر آگے چل کر گے پھر یہی لوگ خود کو مسلمانوں کا لیڈر بتائیں گے میں کوئی پیشنگوئی تو نہیں کر سکتا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ قیادت کا مسئلہ ایسا ہے پوری تمام قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر قوم کو اپنی تاریخ کے ہر مرحلے میں وہ قیادت نہیں ملتی جس کی اس کو اس وقت ضرورت ہوتی یہ بالکل تاریخ کا خلاصہ ہے میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں یہودیوں کی ہزاروں سال یہودی بہت منفی سلوک کا نشانہ بنے رہے دنیا کے کسی ملک میں ان کو ٹھکانہ نہیں ملتا تھا اور اس وقت پوری مدت میں ان سیکلوں سال کے مدت میں ان کو وہ قیادت نہیں ملی جس کی ان کو ضرورت تھی اور اس کی وجہ سے ان کا حال بس سے بتر ہوتا چلا گیا پھر ایک وقت آیا ان کو وہ قیادت ملی جس کی ان کو ضرورت تھی اس کی نتیجے میں پھر انہوں نے اپنے مقاسد کی طرف یہ رفتاری سے سفر شروع کیا اور یہاں تک پہنچ گئے جہاں تک وہ اس وقت ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے قوموں کو کبھی وہ قیادت ملتی ہے جس کی اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ملتی ہم ایسا محسوس اگر کرتے ہیں تو ہمیں مستقبل کی طرف سے بلکل مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ پچھلے دو تین چار دہائیوں میں بھارت کے مسلمانوں کو وہ قیادت نہیں مل پائی جس کی ان کو ضرورت تھی تو مجھے امید ہے کہ اسی تحریک کے بطن سے وہ قیادت ملے گی ملت اسلامی ہندیہ کو خاص طور پر جس کی ان کو اس وقت ضرورت ہے بہت سارے بات چیت ہو گئی اب دلی الیکشن کا ریزلٹ آیا ہے سامنے پر دنیا کے سامنے ہیں اس سے پہلے ممبئی کا ریزلٹ آیا ہے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بی جے پی کی جو ایک پالیسی تھی پاکستان کے نام پر الیکشن جیتنے کی یا مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلا کر کے الیکشن جیتنے کی ہندوستان کے سماج میں بی جے پی کی یہ پالیسی اب کم ہو رہی ہے لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے دوسری طرف ہم ووٹ فیصد دیکھ رہے ہیں تو ان کا بڑھتا جا رہا ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھئے یہ اس الیکشن کے نتیجے نے ایک پیغام تو یہ واضح طور پر دیا ہے دلی کی جو عوام ہیں وہ زیادہ تر پڑھے لگے لوگ ہیں اور پورے ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں ملک کے تمام صوبوں کے لوگ یہاں پر روزگار کے لیے رہتے ہیں اب جس طرح کی کوشش کی گئی تھی یہاں کے الیکشن میں ہندو مسلم ہندو مسلم پاکستان شاہین باغ اور بریانی اور پتہ نہیں کیا کیا کس سطح پر آ کر اتر گئی تھی بی جے پی کی قیادت اور وہ اسی موضوع پر اسی ایشو پر وہ چاہتے تھے کہ لوگ ووٹ ڈالیں دوسری طرف سے بات کہیں جاری تھی کام دیکھ لو کام دیکھ لو سڑکیں دیکھ لو بجلی دیکھ لو پانی دیکھ لو اسکول دیکھ لو محلہ کلینک دیکھ لو یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو ہم تو اس پر ووٹ مانگ رہے ہیں تو اب جب دلی کے عوام نے کام کی امید پر ووٹ دیا ہے اور ان جذباتی کمینل ناروں پر دھیان نہیں دیا تو یقیناً اس سے ایک امید بڑھتی ہے امید بیدا ہوتی ہے کہ ملک تک کونے کونے تک یہ میسیج پہنچے گا کیونکہ لوگ ایک دو بار دھوکے میں آ جاتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ جو لوگوں نے زیادہ ووٹ دیا تھا ان کو وہ ووٹ ان ایجنڈے اس ایجنڈے پر نہیں دیا تھا ان ایشیوز پر نہیں دیا تھا وکاس کے نام پر دیا تھا روزگار وکاس دو کروڑ نوجوانوں کو ہر سالے میں پرائیمنٹ دیں گے پندرہ لاکھ ہر ایک کے ایک آئنٹ میں آئیں گے اور اس طرح کے مادے تھے ان کو تو ملک میں اس وقت بیروزگاری اور معاشی بدحالی کا جو حال ہے تو لوگ سمجھتے کہ یہ ہمارا ہماری جو بھوک ہے اس کو مٹائیں گے اب کسانوں کی خودکشی کے ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک نئی بات یہ ہے کہ نوجوان بیروزگاری کے وجہ سے بہت بڑی دادات میں خودکشی کر رہے ہیں جس کی خبریں میڈیا میں اتنی نہیں آ رہی جتنی ہو رہا ہے یہ بہت افسوسنات طرز ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہمارا مستقبل ہیں وہ بچارے خودکشی کرنے میں مجبور ہو رہے ہیں انہوں نے انجیجننگ کی انہوں نے ایم بی اے کیا انہوں نے یہ کیا وہ کیا اور کئی سال ہو گئے ان کو جام نہیں ملنا ریلوے کے سلسلے کے دو دو ایڈوٹیزمیس نکلے جس میں کہیں ایک کرو اور کہیں کتنی اپلیکیشنز آئیں ان کا انٹرویو ہی نہیں کال کیا جا رہا ہے اور کال کیسی کیا جائے گا آپ تو ریلوے کو فرائیویٹ سکچر میں دیا جا رہا ہے تو یہ جو صلیتحال ہے یہ ملک کے سامنے اب واضح ہوتی چلی جا رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ ملک کے عوام اب ان ایشیوز کی بنیاد پر وہ دراصل اپنا ووٹ ڈالیں گے اور یہ جائین باہ اور انڈیا پاکستان اور ان چیزوں پر آپ مہاراشتہ کے وزیراللہ عدو اٹھاکریز صاحب کی ملاقات ہوئی ایک وفرد میں آپ شامل تھی انہیں صاحب کی بات چیت ہوئی وہ پہلے شدت پسند یا نفرت کا چہرہ تھے اب وہ کانگریس کے ساتھ آگئے ہیں تو آپ نے ان کو کیسا محسوس کیا اور مہاراشتہ کے عوام ان کے تہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو الائنس پہلے کام کر رہا تھا مہاراشت میں شہوسینہ اور بی جے پی کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہوسینہ کی قیادت نے محسوس کیا ہے کہ مہاراشت کے عوام بی جے پی سے دور ہو رہے ہیں مراتھا بھی دور ہو گئے اسی ایسٹی کے لوگ بیمہ کوری گاؤں کے واقعے کے بعد سے بہت بری دور ہو گئے اور مسلمان تو پہلے سے ہی تشویش میں مبتلا تھے تو مجھے انسان لگتا ہے کہ شہوسینہ کی قیادت اس بات کو پڑھنے میں کامیاب ہوئی ہے کہ ڈاؤن ڈا لائن جو پبلک ہے وہ بی جے پی سے دور ہو رہی ہے مہاراش میں کسانوں کے خودکشی کی شرح سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ پورے ملک مہاراشتہ میں ہے تو اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے پولکل کیریئر کے لیے بھی انہوں نے محسوس کیا کہ وہ الائن سے ان کے لیے مناسب نہیں ہے تو جو ہماری بات چیت ہوئی اس سے بھی ہم نے یہ امکانات محسوس کی ہے میں کوئی اور لفظ تو ابھی نہیں بولوں گا لیکن اس کا امکان محسوس ہوا کیونکہ مہاراشت میں اگر یہ عوام جو غیر مطمئن ہوئے بی جے پی سے اگر یہ کسی ایک نون بی جے پی الائنس کو مضبوط کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں مظلوموں کے اوپر اٹھنے کے لیے محراشت میں زیادہ آسان راہیں لیکن ووڑ تو لوگوں نے الائنسی بننے کی آرنے وہ شکر ہے خدا کا کہ ایسا ہوا اس وقت یہ الائنس بنا ہوا مضبوط نہیں تھا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے بظاہر اس انداز کی صورتحال چل رہی تھی کہ جو ان سی پی ہے اس پارٹی کے لیڈر چھوڑ چھوڑ کر بی جے پی میں جا رہے تھے اور وہ کن امیدوں پر جا رہے تھے یہ تو پردے کے پیچھے کہ جو مضبوط پارٹی تھی وہ ان سی پی تھی ان سی پی کے کمزوری کے بارے میں لوگوں وہاں پر بہت زیادہ ہوا الٹا ہو گیا الٹا کہ بہت مضبوط طاقت تو بھر کر سامنے آئی سیلیکشن میں ان سی پی کیونکہ شرط پوار اور پر جو حملے ہوئے نوٹسز وغیرہ جاری ہوئے اس سے مراتھا قوم بہت بیچین ہو گئی بیچین ہو گئی اور اس نے اپنی ایک جایا اپنی طاقت کے تحفظ کے لیے وحلے سے زیادہ ووٹ انہوں نے اپنے لیڈر اندورین طرف پر ان لوگوں میں بھی کیسا جمرا ہے کانگریس شیوسینہ اور ان سی پی بس وہ مطلب یہ کہ منیج تو کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو منیج تو کرنا پڑ رہا ہے ان کو لیکن ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ کامیاب ہو جائیں میں انٹرویو یہاں پر ختم کروں گا لیکن اس سے پہلے مولانا سے میں کہوں گا کہ شاہن باغ کو دو مہینہ ہو گیا ہے اور اب شاہن باغ نہیں بلکہ شاہن باغ کی طرح پورے ملک میں ایک سو پچاس ساٹھ جگہوں پر شاہن باغ بنا ہوا ہے جہاں خواتین لگتار پروٹیش کر رہی ہیں اور مرد ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور کب تک لڑائی چلے گی ان کے نام آپ کا کوئی پیغام تو آپ دیکھیں میں تلیلی سے شروع ہو کر پورے ملک میں اور ملک سے آگے بڑھ کر اب تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں شاہن باغ پہنچ چکا اور اسی نام کے ساتھ پہنچ چکا میں ان سب کو اور ان کے علاوہ جہاں جہاں جو لوگ اس وقت ملک میں دستور کی حفاظت کے لیے پروٹیش کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں میں ان سب کو سلام کرتا ہوں اور ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور پرامل طریقے پر ہر قسم کے تشدد سے وائلنس سے بچتے ہوئے اپنے احسی جاج کو جاری رکھیں اور یقین رکھیں کہ یہ ایک لمبی مدت کے لڑائی ہے اور یہ اس کی پوری پورے آثار ہیں کہ اس لڑائی میں مظلوموں کو فتح حاصل ہوگی اور میں اس موقع پر ایسے کرداروں کو بھی بہت شکری آزا کرنا چاہتا ہوں اور محمد بھلا سلام ان کو بھی بھیجنا چاہتا ہوں جو بار بار ہر جگہ آ کر شاہین باق کے شاہینوں اور کچھ لوگوں کی تعبیر کے مطابق شیرنیوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں میں اس میں خاص طور پر نام لوں گا دہلی کے ڈاکٹر وندرہ کا جنہوں نے اپنا ایک فلیٹ بیج دیا صرف اس لیے کہ وہ شاہین باق کی لوگوں کے لیے لنگر کا مستقل انتظام کر سکیں اور ایسے ہی کتنے اور لوگ ہیں جن کے نام ہم کو نہیں مالو پنجاب کے بہادر لوگ اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں میں ان سب سکھ بائیوں اور بہنوں کو بھی بہت سلام پیش کرتا ہوں بہت خاص بات یہ ہے کہ کرسٹین کمیونٹی ہم میری ان کے ساتھ ان کے کئی بڑے بشفت فادرز کے ساتھ وہ سلسل میٹنگیں ہوئی ہیں تو میں بہت اس بات پر ان کو اپریشیئر کر رہا ہوں کہ اگرچہ انہوں نے کرسٹینز کو انکلوڈ کیا تھا اور کرسٹینز کا یہ مسئلہ بظاہر رہی نہیں گیا لیکن کرسٹینز نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم انصاف کے ساتھ رہیں گے ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اس لیے وہ اس پروٹیس میں ہر جگہ بھرپور کھل کر ساتھ دے رہے ہیں اسی طرح بودیس رہنما میری کتنی بودیس ریلیس لوگوں سے اب تک وہ لقات ہو چکی ہے وہ یہ بات بھی صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم کو اس لیس میں ڈال کر ہم کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم سماج سے اور ہم انشاءالی اندر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ بہت خوبصورت تصویر ہے بھارت کی کہ انہوں نے جس طرح آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کو اور بقیہ چھے مذاہب کے لسلسلے میں جو اعلان کیا تو ان کو یہ امید تھی کہ تنہا امیونٹی صرف وہ پروٹس کریں گے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے اور آنے والے جنوں میں اس کا یہ منظر کھڑ کر سامنے آئے گا ابھی پرسوں دلی میں تمام دھارمک گروہوں کی ایک میٹنگ ہوئی سرب دھرم سماغن کے نام سے جو سمیدان سورکشاہ آندولن کی طرف سے منعقد کی گئی تھی سارے مذاہب کی رنماؤں سے موجود تھے اور بھرپور طریقے پر سارے مذاہب کی رنماؤں نے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالنے کا وعدہ کیا ہے تو یہ سب بھارت کے اچھے مستقبل کی علامت ہے اور بس میں امید کرتا ہوں کہ ہم صبر و استقامت کے ساتھ خلوص و جانتداری کے ساتھ اور حمد اور حوصلے کے ساتھ اپنے احتجاج کو جاری رکھیں ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسن اللہ موسیقی موسیقی